دیش کی رازانی دلی میں جل سنکر کی وجہ سے کئی علاقوں میں لوگ پانی کی بھون بھون کے لئے ترس رہے ہیں دلی سرکار نے ہریانہ سے پانی چھوڑے جانے کو لے کر کئی سوال اٹھائے ہیں لیکن کیا واقعی میں ہریانہ سے دلی کو پانی نہیں مل رہا ہے کیا ہے منک نہر کی واسط وقتہ اس کا جائزہ لیا سمواد آتا گریش نشانہ نے دلی ہریانہ بورڈر پرستد ہریولی گاؤں کا جہاں سے منک نہر کا پانی دلی میں آتا ہے دیش کی رازانی دلی ان دنوں جل سنکر سے جوج رہی ہے جل سنکر کے لئے جمعیدار ہریانہ کو بھی بتایا جا رہا ہے لیکن کیا ہے واسط وقتہ تھی اس کا جائزہ لینے ہم خود پہنچے ہیں منک نہر پر اور اس سمیں ہم موجود ہیں دلی ہریانہ کے بورڈر پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی منک نہر ہے جس پر دلی سرکار نے سوال اٹھائے ہوئے تھے کہ ہریانہ پانی نہیں چھوڑ رہا ہے لیکن جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو یہ منک نہر کے اندر پورا پانی بھرا ہوا ہے اور یہ پورا پانی دلی کی طرف جا رہا ہے ہم اس پلیہ پر موجود ہیں اور اس پلیہ سے آپ میرے دائیں اور دیکھیں گے تو یہ جو راستہ ہے دلی کی طرف جا رہا ہے اور دلی کی طرف یہ پورا پانی جا رہا ہے آپ اس کے کناروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پانی پورا بھرا ہوا ہے پریابت ماترہ میں ہریانہ کی طرف سے پانی دلی کے اندر آ رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر دلی کے اندر پانی کی کمی کی ہو رہی ہے جب منک نہر کے اندر دلی کے اندر پریابت ماترہ میں پانی آ رہا ہے تو کیا اسٹور کی کمی ہو رہی ہے یا کوئی انہیں وجہ ہیں کیا جو جل پربندن ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے جس کی وجہ سے دیس کی رادہانی دلی میں لوگوں کو جوجنا پڑ رہا ہے پانی کی ایک ایک بوند کے لیے دلی کے کئی علاقوں میں تو جو لوگ ہیں وہ کیول ٹینکر کے اوپر پوری طرح سے آثرت ہو رکھے ہیں جب ٹینکر آتا ہے تو وہ پانی بھرتے ہیں ان کی دن چریا چل پاتی ہے لیکن گراؤنڈ جیرو پر ڈی ڈی نیوز کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار جو ہریانہ کی طرف سے پانی ہے وہ دلی کے اندر پریابت ماترہ میں جا رہا ہے چھوڑا گیا ہے لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے باوجود اس کے دلی کے اندر جل سنکٹ گہرائیا ہوا ہے کیا وجہ ہے اس کی سمچھا ہونا بھی بہت جروری ہے کیمرمن سورب بکسی کے ساتھ گریس نشانہ ڈی ڈی نیوز دلی